اسلام علیکم کر لیکن مجمع میں موجود ایک شخص اسے بڑی بہادری اور شجاعت سے روک لیتا ہے اور اپنی جان پر کھیل کر عمران خان اور ان کے باقی کارکنوں کی جانوں کو محفوظ کرتا ہے اس واقعے کے بعد لوگوں نے بہت سی باتیں بنانا شروع کر دی ہیں کافی لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ حملہ آور نیچے تھا اور عمران خان کنٹینر پر موجود تھے تو انہیں گولی کیسے لگی اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ حملہ آور صرف ایک ہی نہیں تھا بلکہ کئی اور سے بھی فائرنگ کی آواز سنائی دی گئی لیکن ابھی تک کوئی حتمی رپورٹ نہیں مل سکی کہ ایسا آخر کیسے ہوا اور کس نے کہاں سے اور کس طرح فائرنگ کی جو عمران خان کے ٹانگ پر گولی لگی ناظرین اگرامی اس پورے واقعے کے دوران ایک حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جب بھی ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے جہاں پر کوئی حملہ آور حملہ کرتا ہے تو یقینا جو گارڈ ہوتے ہیں جو محافظ ہوتے ہیں اپنے تو جس شخص پر حملہ کیا جاتا ہے کہ اس کی سیکیورٹی اہلکار فوری طور پر الٹ ہو جاتے ہیں اور دوسرے حملے کے جوابی کاروائی کے لیے ہر دم تیار رہتے ہیں لیکن یہاں پر دیکھا گیا ہے کہ عمران خان کے ایک سیکیورٹی اہلکار اپنے ایس ایم جی کی سیفٹی کو اوف رکھے ہوئے ہیں جبکہ حملے کی سیچویشن پر وہ ایک دم ریڈی اور تیار کھڑے ہیں ایسی صورتحال میں تو انہیں چاہیے کہ اپنی سیفٹی کو آن کریں تاکہ کوئی بھی اور عملہ ہو سکے تو اس کی فوری طور پر وہ جوابی کاروائی دے سکیں وزیراعلا پنجاب نے اس پورے معاملے کی تفتیش کا حکم دیا ہے اور آجی پنجاب نے اس پہ ایک کمیٹی بھی تشکیل دے دی ہے ناظرین گرامی اس صورتحال میں سب کی الگ الگ رائے ہیں اور ہر انسان اپنے نظریے سے سوچتا ہے آپ اس واقعے کو لے کر کیا سوچتے ہیں اور آپ اس بارے میں کیا کمنٹ کرنا چاہیں گے اپنی قیمتی رائے سے ضرور بتائیے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں